بغیر کسی تاخیر کے اس نام کو پکارنے جا رہا ہوں جو اپنی زندہ دل شائدی اپنے سچے اور بے باک لہجے اور اپنے نکیلے لفظوں سے پہچانا جاتا ہے وہ شخصیت جو پولیس کے محکمے میں ایک آلہ عہدے پر فائز رہتے ہوئے اپنے سینے میں رہنے والے اپنے دھڑکتے ہوئے دل کی ترجمانی پر زندگی کی سچائیوں کو اپنی شائدی میں بیان کرنے کا عادی ہے ایک شائر جو بڑی بے باقی کے ساتھ آپ کے موضوعات کو شائری بناتا ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ میرا ساتھ دیں تو میں عہدے حاضر کے اس محبوب اور ممتاز شائر کو آپ کے بیچ پیش کروں جنہیں اردو دنیا جناب چرن سنگھ بشر کے نام سے جانتی ہے آپ کی سماعتیں اگر پوری درہ سے بیدار ہو گئی تو یقینی طور پر آج کی رات آپ کچھ ایسے شیل جناب چرن سنگھ بشر صاحب سے سنیں گے کہ جو مشاعرے کے بعد بہت دنوں تک آپ کے حافظے میں رہیں گے جنہیں آپ اپنی باتچیت میں اپنے سوشل میڈیا کی پوسٹ پر ایک دوسرے کو شیئر کریں گے یہ ان کی شائدی کا کمال ہے کہ یہ شیئر اپنے جذبات کی ترجمانی میں کہتے ہیں لیکن وہ عوام کا شیئر بن جاتا ہے سارے لوگ مل کر زوردار استقبال کے ساتھ جناب چرن سنگھ بشر کو اجازت دیں کہ وہ اپنا کلام پہ ویسے ہی بہت وقت ہو گیا اور سب لوگوں کو مبارک بات بہت اچھا مشاعرہ آپ سن رہے آزاد بھائی آپ کو بہت بہت مبارک اور منیر بھائی تتوی بھائی بہت شاندار محفل آپ لوگوں میں سجائی میں تو ایک شرط پر اپنا کلام سناؤں گا آپ کو اگر آپ سب لوگ اس بات کی تائید کریں نہیں نہیں میری شرط یہ ہے کہ جب یہ چناؤں ہو جائیں اور چناؤں میں جب ماشاءاللہ سے بہت امدہ جیت حاصل ہو تو آزاد بھائی ایک بار اور پھر سے مشاہرہ کرائیں گے یہ تو بڑا اچھا کام کیا آپ نے یہ تو بالکل جس نے پتے جی میں آپ ہی لوگوں سے زیادت چاہتا ہوں کیونکہ مجھ سے سینئر تو کوئی پیچھے ہے یہ تو ہمارے جہور بھائی تو ہوای ساتھ کی جہور بھائی مطلع ایک شیر جو ابھی پیشے حالات ہوئے ہیں میں تو زیادہ تمہید نہیں بنا پا ہوں گا تھک بھی گیا ہوں میں تو بیٹھے بیٹھے نشہ بلندیوں کا سنو بھی دوستو میں بہت کم وقت دوں گا آپ کا جی لیکن تھوڑی سی دیس سنجیدگی سے سن لیں نشہ بلندیوں کا بلاخر اتر گیا اچھا نشہ بلندیوں کا بلاخر اتر گیا نشہ بلندیوں کا بلاخر اتر گیا ایک ریت کا پہاڑ ہوا سے بکھر گیا ایک ریت کا پہاڑ نشہ بلندیوں کا بلاخر اتر گیا ایک ریت کا پہاڑ ہوا سے بکھر گیا ایک ریت کا پہاڑ ہوا سے بکھر گیا کابو سمندروں پہ ہواوں پہ اختیار کابو سمندروں پہ ہواوں پہ اختیار کابو سمندروں پہ ہواوں پہ اختیار یہ خواب جانے کتنوں کو غرقاب کر گیا بس اسی طریقے سے سنتے رہی ہے کابو سمندروں پہ ہواوں پہ اختیار یہ خواب جانے کتنوں کو غرقاب کر گیا بہت شکریہ بتا رہا ہے اس کا یہ ایکو ایکو ختم کر دو بھائی ایکو والے چلے گئے پڑھنے والے سادی سے آواز رکھئے سنگیے سب آزاد بھائی بتا رہا ہے بدلتی ہوئی فضا کا مزاج بتا رہا ہے بدلتی ہوئی فضا کا مزاج ترے غرور غرور کا سورج بکھرنے والا ہے بتا رہا ہے بدلتی ہوئی فضا کا مزاج ترے غرور کا سورج بکھرنے والا ہے ترے غرور کا سورج بکھرنے والا ہے جسے خود اپنے ہی ہاتھوں سے تو نے پہنا تھا وہ تاج اب تیرے سر سے اترنے والا ہے جسے خود اپنے ہی ہاتھوں سے تو نے پہنا تھا وہ تاج اب تیرے سر سے اترنے والا ہے ہمیں جیسے بھائی سن لو یہ چچا ہمیں جیسے بنا پتوار دریہ پار کرتے ہیں ہمیں جیسے بنا پتوار دریہ پار کرتے ہیں وہ کیا موجوں سے ٹکرائیں گے جو پانی سے ڈرتے ہیں وہ کیا موجوں سے ٹکرائیں گے جو پانی سے ڈرتے ہیں وہ کیا موجوں سے تکرائیں گے جو پانی سے ڈرتے ہیں اگر زندہ ہی رہنا ہے تو رہیے اپنی شرطوں پر اگر زندہ ہی رہنا ہے تو رہیے اپنی شرطوں پر کہ خودداری سے خالی لوگ سو سو بار مرتے ہیں کہ خودداری سے خالی لوگ اگر زندہ ہی رہنا ہے تو رہیے اپنی شرطوں پر کہ خودداری سے خالی لوگ سو سو بار مرتے ہیں ازاد بھائی غنیمت ہے یہ آپ لوگوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں آپ کے حوصلے کی آپ کی صبر کی کہ خودداری سے خالی لوگ سو سو بار مرتے ہیں ہاشم شیرطوں بیٹا کہ خودداری سے خالی لوگ سو سو بار مرتے ہیں غنیمت ہے بچا رکھا ہے ہم نے رنگ و خشبو کو غنیمت ہے بچا رکھا ہے ہم نے رنگ و خشبو کو دوسرا مصرہ آرہا ہے دوستو حفاظت چاہوں گا اس مصرے کی جی ارشاد کہ خودداری سے خالی لوگ سو سو بار مرتے ہیں غنیمت ہے بچا رکھا ہے ہم نے رنگ و خشبو کو کہ ہم کہ ہم وہ پھول ہیں جو روش شولوں سے گزرتے ہیں کیا کہنا کیا کہنا کہ ہم وہ پھول ہیں جو روش شولوں سے گزرتے ہیں انہی کو انہی کو اے وطن کیوں ہاشیے پہ رکھا جاتا ہے کیوں ہاشیے پہ رکھا جاتا ہے تیری تصویر میں جو خون دل سے رنگ بھرتے ہیں واہ 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 تیری تصویر میں جو خون دل سے کیا کہنا رنگ بھرتے ہیں میں اگر زور سے پڑھوں گا تو آپ داد دینے لگیں گے اور سمجیدگی سے سنا رہا ہوں تو سنتے ہیں بھئی جناسی آوازیں کم کریے اے بھئیہ اے لڑکے خاموش نہیں تیری تصویر میں جو خون دل سے رنگ بھرتے ہیں واہ واہ اور یہ شیر آپ لوگوں کی نظر کہ بشر بشر سچ بولنے والوں کو کوئی کیا ڈرائے گا بشر سچ بولنے والوں کو کوئی کیا ڈرائے گا بشر سچ بولنے والوں کو کوئی کیا ڈرائے گا جو ڈرتے ہیں خدا سے وہ کہاں دنیا سے ڈرتے ہیں واہ 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 جو ڈرتے ہیں خدا سے بشر سج بولنے والوں کو بشر سج بولنے والوں کو کوئی کیا ڈرائے گا جو ڈرتے ہیں خدا سے وہ کہاں دنیا سے ڈرتے ہیں با 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 قسمت کی لکیریں جاغ اٹھی جو اور بھئی قسمت کی لکیریں جاغ اٹھی دو چار تمہارے ہاتھوں میں آہا بشر بھائی قسمت کی لکیریں جاغ اٹھی دو چار تمہارے ہاتھوں میں ساحل ہے تمہارے قبضے میں پتوار تمہارے ہاتھوں میں یہ ہے بشر بھائی سپیشل کسمت کی لکیریں جاغ اٹھی دو چار تمہارے ہاتھوں میں ساحل ہے تمہارے قبضے میں پتوار تمہارے ہاتھوں میں لیکن جو زمانہ سوچتا ہے وہ تم بھی خوب سمجھتے ہو توقیرِ وطن محفوظ نہیں سرکار تمہارے ہاتھوں میں سرکار تمہارے ہاتھوں میں یہ سچ تو ٹوٹ کے کب کا بکھر گیا ہوتا کب کا بکھر گیا ہوتا اگر میں جھوٹ کی طاقت سے ڈر گیا ہوتا اگر میں جھوٹ کی طاقت سے ڈر گیا ہوتا اگر میں جھوٹ کی طاقت سے ڈر گیا ہوتا جب ہی جھکائی بھی جب ہی جھکائی بھی جب ہی جھکائی بھی تو کس کے سامنے تُو نے آگئی شولے ہو رہا گی جب ہی جھکائی بھی تو کس کے سامنے تُو نے خدا کے در پہ جو جھکتا سمر گیا ہوتا خدا کے در پہ جو جھکتا کوئی شول کے چکر میں پڑا ہے نہیں نہیں شول کے چکر میں کوئی نہیں پڑا ہے میں آپ کا انتظام کر رہا ہوں آپ میرے پیچھے پڑھ گئے میرے لئے تو کچھ اور انتظام کر دینا وہ بھی کر دوں گا چلو سنو دوستو ایک مطلع دو تین شیر بتو رہ خاص یہ مطلع دو تین شیر سنانا چاہتا تھا یاسر جی سنیے آپ تو ماشاءاللہ سے مطلع دو تین شیر کمر میں درد ہو رہا یہ کی مائک اوپر نہیں ہو سکتا کیا آپ اکتا کٹی کیا یہ مائک کیا بھائیے سنو بھائی بہت شکل دیا بہت محبت آپ کی میں بتو رہا ہے خاص دائس پر جو میرے دوست ہیں چلو لے لینا بیٹا تم میں سنوں دوستو بہت سنجیدگی سے ایک مطلع دو تین شیر سننا چاہتا ہوں روز کرو روز کرو پہچان کہاں گھر کس کا ہے روز کرو پہچان کہاں گھر کس کا ہے روز لگاؤ آگ تمہیں در کس کا ہے روز لگاؤ آگ تمہیں در کس کا ہے روز کرو پہچان کہاں گھر کس کا ہے روز لگاؤ آگ تمہیں ڈر کس کا ہے آگ لگانے والوں یہ بھی یاد رہے آگ نہیں یہ دیکھے گی گھر کس کا ہے آگ نہیں یہ دیکھے گی آگ لگانے والوں یہ بھی یاد رہے آگ نہیں یہ دیکھے گی آگ نہیں یہ دیکھے گی آگ نہیں یہ دیکھے گی گھر کس کا ہے اور تم تو سنو دوستو سنیے سنیے تم تو جو ایک شخص پیچھے سچے کسانوں کے ہاتھوں زلیل ہوا ہے سنیے شیر کہ آگ نہیں یہ دیکھے گی گھر کس کا ہے تم تو ہوا کے کاندھے سے اترے ہی نہیں تم تو ہوا کے کاندھے سے اترے ہی نہیں پھر یہ سرے مغرور زمین پر کس کا ہے تم تو ہوا کے کاندھے سے اترے ہی نہیں پھر یہ سرے مغرور زمین پر کس کا ہے تم تو ہوا کے کاندھے سے اترے ہی نہیں پھر یہ سرے مغرور زمین پر کس کا ہے مخاطب ہے بشر مخاطب ہے بشر ایک مشورہ ہے اس میں اس پہ عمل کریے گا مخاطب ہے بشر ان کافلوں سے ان کافلوں سے اب فرقوں میں بٹنے کا وقت نہیں ہے سمات کریں یہاں سے اچھا میں آپ کو ایک بات بتا دوں میں ایک چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں شاعروں کے پاس کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہوتی ہے صرف لفظوں سے ہی آپ کو راہ دکھانے کی کوشش کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے اور بشر بھائی نے وہ پیغام پہنچا دیا آپ کے پاس جو پہنچنا چاہیے تھا زوردار استقبال کے ساتھ بشر بھائی کے اس پیغام کو قبول کیجئے مخاطب ہے بشر ان کافلوں سے جو راہوں میں بھٹک کر کھو گئے ہیں مخاطب ہے بشر ان کافلوں سے جو راہوں میں بھٹک کر کھو گئے ہیں میرے یاروں ذرا ہشیار رہنا کئی ظالم اکٹھا ہو گئے ہیں میرے یاروں ذرا ہشیار رہنا کئی ظالم اکٹھا ہو گئے ہیں واہ میں نے ایک دو چار مصرے میں ایک نظم ارشاد ارشاد جو اور بھائی سے اجازت کیا لینی ہے اجازت کیا لینی ہے پڑھئے نہیں بہت کم ہے ارے آپ پڑھئے کیا بات کر رہے ہیں سب آپ کو سن رہے ہیں جی لگا کے سن رہے نا بتائیے سن رہے بس یہ چند مسرے ہیں میں حاضر کرتا ہوں ہاں تاہر خان صاحب کو تاہر خان صاحب کا یہ جو کردار ہے یہ ان کی شخصیت کو بہت بڑا بناتا ہے زوردار دالی ہو سے استقبال اس سے پہلے ایک مطلع ایک شیعہ پر ارشاد حالی جا اس کے لئے مور بنا لیجی پھر سے نہ ہے آبادیوں سے آپ ہی کی نظر ہے یہ مطلع دوستو بھئی آپ تو کم سکر ان کی حالت میں مت آئیے آپ سنیے نہ ہے آبادیوں سے اور نہ ویرانوں سے وابستا ہے ساری رونکیں ہم جیسے دیوانوں سے وابستا ہے ساری رونکیں ہم جیسے دیوانوں سے وابستا شیر آتا ہے دوستو بیٹھ جو چچا اب آپ تو تشریف رکھئے تھوڑا سا آپ اوپر یہ اچھے لگ رہے تھا اب نیچے کہاں چلے گئے اللہ کہے اور اوپر جائے آپ نہ ہے آبادیوں سے اور نہ ویرانوں سے وابستا ہے ساری رونکیں سو بھی آتا ہے ساری رونکیں ہم جیسے دیوانوں سے وابستا ہے سنجیدہ شیر سنا رہا ہوں میں میں اس میں ہسنے کو کوئی پہلو نہیں ہو بوخل صاحب آپ کو ہسا چکے ہیں ساری رونکیں ہم جیسے دیوانوں سے وابستا ہماری کشتیوں کو خواب مت دکھلا کنارے کے ہماری کشتیوں کو خواب مت دکھلا کنارے کے ہماری کشتیاں رہتی ہیں توفانوں سے وابستا ہے ہماری کشتیاں رہتی ہیں توفانوں سے وابستا ہماری کشتیوں کو خواب مت دکھلا کنارے کے ہماری کشتیاں رہتی ہیں توفانوں سے وابستا ہماری کشتیاں رہتی ہیں توفانوں سے وابستا بشر سردار ہیں ہم آج کل اپنے قبیلے کے بشر سردار ہیں ہم آج کل اپنے قبیلے کے ہمارا جسم ہے اب سیکڑوں جانوں سے وابستہ ہمارا جسم ہے اب سیکڑوں جانوں سے وابستہ آج کے اس دور میں ہم جی رہے ہیں کس طرح آج کے اس دور میں ہم جی رہے ہیں کس طرح زہرِ زلط زندگی میں پی رہے ہیں کس طرح زہرِ زلط زندگی میں پی رہے ہیں کس طرح کیوں بھی کہنا جرم ہے اور کیا بھی کہنا جرم ہے دیکھنا بھی جرم ہے اور سوچنا بھی جرم ہے اب تو اپنی سوچ پر بھی لگ گئی پابندیاں ملک ہے آزاد لیکن چھن گئی آزادیاں ملک ہے آزاد لیکن چھن گئی آزادیاں آگیا بربادیوں کی عزت پہ باپو کا چمن آج جن حالات سے دوچار ہے اپنا وطن کیا کہنا ہے آج جن حالات سے دوچار ہے اپنا وطن بس یہی بس یہی حالات دیتے ہیں بغاوت کو جنم بس یہی حالات دیتے ہیں بغاوت کو جنم دشمنی کو نفرتوں کو اور عداوت کو جنم دشمنی کو نفرتوں کو اور عداوت کو جنم رہبرو ہے وقت ابھی بدلو نظامِ گل ستان رہبرو ہے وقت ابھی بدلو نظامِ گل ستان ورنہ جب جذبات بھڑکیں گے تو اٹھے گا دھواں ورنہ جب جذبات بھڑکیں گے تو اٹھے گا دھواں ہم نہ جی پائے تو تم پر بھی مصیبت آئے گی ہم نہ جی پائے تو تم پر بھی مصیبت آئے گی جھوپڑوں کے ساتھ محلوں پر بھی آفت آئے گی وااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا موسیقی